قیدہ مضبوط میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہوگا آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں فرقوں کی باتیں کرتے ہیں ہم نے کہا بھئی فرقے کی بات ہم نہیں کرتے ہیں آپ نے نیا فرقہ بنایا اس لیے آپ کی جو غلازتیں ہیں گندگیاں ہیں وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا چھوہی فرقہ ہے جو حضور کا تھا تم کٹے ہو تم الگ ہوئے ہو تم بٹے ہو تمہاری بات ہم اپنے ہیں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بتاتے ہیں میرے نبی نے جو فرما دیا وہ ہوگا حضور نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِ عَلَى سَلَاسِمْ وَسَبْئِينَ مِلَّةً قُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا قَالُ مَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِّ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَنَا عَلَيَّ وَاسْحَابِكِ شکت شخانا میرے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی میری امت تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تیہتر میں حضور نے فرمایا کہ تیہتر میں تقسیم ہو جائے گی حضور نے فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے سوائے ایک کے اب وہ صحابہ کرام ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کی پیچان کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِكِ حضور نے یہ نہیں کہا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَحَدِسِ حضور نے یہ نہیں کہا جو میرے اور میرے حدیثوں پر چلے گا نہیں بلکہ حضور نے کہا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِكِ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائیں گے سبحان اللہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے ایک جنت ہی ہوگا اس کی پیچان کیا ہے جو حضور کے اور حضور کے صحابہ کے طریقے پر چلے گا حضور کا بھی طریقہ اپنائے گا اور حضور کے مقدس پیارے صحابہ کے طریقے کو بھی اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا دوسری حدیث میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم بڑی جماعات کی پیر بھی کرو بڑی جماعات کی پیر بھی کرنا بے شک بڑی جماعات سے جو الگ ہوا وہ اکیلا چہنم میں گیا ایک حدیث میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعات بے شک اللہ کا دست قدرت جماعات کے اوپر ہے جماعات کے ساتھ ہے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یوں انشاد فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت میرے صحابہ کی سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلوفہ کرام کی سنت اب ان تمام حدیثوں کا نچوڑ لیجئے تمام حدیثوں کا نچوڑ لیجئے آپ کا امام تازہ ہو جائے گا میرے نبی نے جنتی فرگر کی پہچان بتائی کہ جو حضور کے طریقے پہ ہوگا اور صحابہ کے دوسری پہچان یہ بتائی کہ جو بڑی جماعات ہوگی تیسری پہچان یہ بتائی کہ جماعات کے ساتھ چوتھی پہچان حضور نے یہ یہ بتائی کہ میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلوفہ کا طریقہ اب اس تمام کا نچوڑ لیجئے صحابہ اکرام کے ساتھ حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ جماعات کے ساتھ حضور کے ساتھ حضور کے طریقے کو سنت کہتے ہیں حضور کے طریقے کو حدیث نہیں کہتے ہیں بلکہ حضور کے قول فیل اور عمل حضور کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ اکرام کے اجتماع کو جماعات کہتے ہیں جو لوگ کو اپس میں ملا دو تو اہل سنت والجماعات کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ کیا چلا معلوم یہ ہوا پتہ یہ ہوا کہ ہم جو اپنے آپ کو سننی کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعات اس کی نجات کے تعلق سے میرے اور آپ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا اور یہ وہی طریقہ ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا ہوں اور چیلنگ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آدمی اہل سنت تو ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث نہیں ہو سکتا آپ بلوں گے کیسے سنت کا مطلب کیا ہے شیخ عبد الحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ سخصیت ہیں جو ہندوستان میں حدیث لے کے آئے اور ان کو اہل حدیث لوگ بھی مانتے ہیں شیخ عبد الحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت کی تعریف میں کہ سنت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی پیرگی کا حکم حضور نے دیا ہے جس کی تعبیر شریعت سے کی جاتی ہے چاہے وہ واجب ہوں چاہے فرض ہوں چاہے جائز ہوں یعنی جس کی پیرگی کا حکم جس کو کرنے کا حکم حضور نے دیا ہے اسے کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں اب ایک جز اور آگے پڑھئیے حدیث کیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قول معنی بات فیل کو اور عمل کو کیا کہتے ہیں حدیث ہی ہے اللہ کے رسول نے جو کہا وہ بھی حدیث اللہ کے رسول نے جو کیا وہ بھی حدیث اللہ کے رسول کے سامنے کچھ ہوا آپ خاموش رہے تو وہ بھی حدیث اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ آدمی اہلِ سنت تو ہو سکتا ہے اہلِ حدیث نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہلاتا ہے کہ ہم اہلِ حدیث ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے آپ کہیں گے کیسے تھوڑا آگے بڑھئے سنت کسے کہتے ہیں جس پہ چلنے کا حضور نے حکم دیا حدیث حضور نے جو کہا وہ حدیث تو جب اسلام کی شروعات تھی اقتدائی اسلام میں شراب پینہ جائز تھا اقتدائی اسلام میں جب اسلام کی شروعات ہوئی تو شراب پینہ جائز تھا حدیث ہے پھر بعد میں شراب پینہ منع ہوں گے اب بتاؤ اگر کوئی اہلِ حدیث ہے وہ شراب پیے گا کی نہیں پیے گا شراب پیے گا اب کوئی اہلِ حدیث ہے تو وہ شراب پیے گا کی نہیں پیے گا اگر شراب پیے گا حدیث نہیں پیے گا تب بھی حدیث دونوں حدیث پہ کیسے عمل کرو گے بتاؤ دونوں حدیث ہیں ابتدائی اسلام میں نماز میں باتیں کرنا جائز تھا شروعات میں یہ حدیث میں ہے نماز میں باتیں کر سکتے ہو بعد میں نماز میں باتیں کرنا منع ہو گیا اگر نماز میں بات کرو گے تو نماز فاصل ہو جائے گا اب ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ نماز میں بات کرو ایک حدیث میں یہ ہے کہ نماز میں باتیں مت کرو کون سے حدیث پر عمل کرو گے اگر اپنے آپ کو جاتا ہی ہم اہلے حدیث ہیں تو ساری حدیثوں پر عمل کرنا ہے نا کیسے کرو گے نماز میں بات کرو گا کی نہیں کرو گا اگر تم نے نماز میں بات کی تو نماز تفاصل ہو جائے گا نہیں کی تو تم نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا اب حضور علیہ السلام نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے گیارہ نکاح کی ہے حضور کا خاصہ تھا حضور نے گیارہ نکاح کی تم کتنے کرو گے تمہیں تو چاری کی اجازت ہے حضور علیہ السلام کے لیے تحجد کی نماز فرض حضور کا خاصہ تحجد کی نماز فرض تمہارے لئے نہیں صرف سنت کیا کروگے تم کیسے عمل کروگے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو چاند و ٹکڑا ہو جائے تم درست کو ہلا پاؤگے تو پتا کیا چلا معلوم کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جو کہا وہ بھی حدیث جو کیا وہ بھی حدیث جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث خیلاتا ہے ساری حدیثوں پہ وہ عمل نہیں کر سکتا تھوڑی سی اور آپ کو آگے لے کے چلوں نماز میں جب آپ نماز کی شروعات کروگے ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ کاندے تک ہاتھ اٹھا کے اللہ ہوا اکبر کہتے تھے حدیث ایک میں آیا ہے کانوں تک اٹھا کے اللہ ہوا اکبر کہتے تھے یہ بھی حدیث کون سے پہ عمل کروگے ایک حدیث میں آیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندو ایک میں آیا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندو کون سے پہ عمل کروگے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تکبیر اولا کے بعد رفیدین نہ کرو یہ بھی آیا ہے کہ تکبیر اولا کے بعد رفیدین کرو کون سی حدیث پر عمل کرو گے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد دونوں سجدہ کرتے ہیں نا سجدہ کرنے کے بعد پھر رفیدین کرو کیا کرو گے کون سی حدیث پر عمل کرو گے پتا چلا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لئے حدیثوں پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ حضور نے ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اور ساری کائناس کے اندر کوئی بھی اگر اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہلاتا ہے تو وہ کما حقو حدیث پر عمل نہیں کر سکتا ہے حقیقت میں حضور کی سنت پر عمل کر سکتا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضرت اللہ مولانا علیہ السلام ربانی صاحب کی بلا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اور سنیے میں صرف یوں ہی نہیں کہتا ہوں حضور نے ہمیں حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا نہیں بلکہ حضور نے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا حضور نے فرمایا تم پر لازم ہیں میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیسہ منی جو میرے سنت سے مو موڑے اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ایک حدیث شریف میں یوں آیا جو میری سنت سے اراز کرے وہ میرا امتی نہیں ایک حدیث شریف میں یوں آیا کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ایسے مردہ سنت کو زندہ کیا جو سنت ملکل مردہ ہو چکی تھی یعنی لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے کسی نے اگر زندہ کر دیا تو حضور فرماتے ہیں جب تک وہ سنت جاری رہے گی جس نے اس سنت کو زندہ کیا تھا اس کو سواب ملتا رہے گا اور عمل کرنے والوں کے سواب میں بھی کوئی کمی نہیں ملے گی حدیث کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے فرمایا حدیث کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری حدیث جسے پہنچے وہ اسے یاد کرے پھر وہ دوسروں تک پہنچا دے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ جانر ارمت کی سنت پہ عمل کرے حضور نے ہمیں حدیث پہ چل حدیث پہ عمل کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ساری دنیا کے مسلمان جو سنت پہ عمل کرتے ہیں اسے اہل سنت کہا جاتا ہے اور عام زبان میں اسے سننی کہا جاتا ہے اور حق کے پہچان کے طور پر اہل سنت والجمعات ہو مسلکِ عالی حضرت کا ماننے والا کہا جاتا ہے ایک چیز سنیے ایک چیز اور سنیے بہت ساری احدیث میں اہلِ حدیث کا لفظ آیا کہ یہ حق میں ہیں یہ درست ہے تو اس سے مراد آج کے زمانے کے اہلِ حدیث نہیں کہ تو غلط فہمی ہے اس سے مراد آج کے یہ ٹانگِ فیلا کے نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں بیگئٹ ٹوپی کے نماز پڑھنے والے نہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی جن کا صبح و شام حضور کی احادیث حفظ کرنے حضور کی احادیث یاد کرنے اور حضور کی احادیث کی نشر و اشاد میں یعنی محدیسین کی جماعت تھی اس سے مراد وہ اہلِ حدیث جو حضور کی حدیثیں یاد کرتے تھے اور دوسروں تک پوچھایا کرتے تھے یعنی محدیسین کی جماعت ان سے مراد وہ ہیں تاکہ آج کے یہ لوگ ہیں کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے بلکل ہاتھ کی لکیروں کی طرح ساری دنیا کے اندر اگر حق پر کوئی جماعت ہے تو وہ اہلِ سنت و جماعت ہے مصطفیٰ نے فرمایا اتبعو صلوات العظم فَإِنَّهُ مَنْسَسَا سُسَةِ النَّار بڑی جماعت کی پیر بھی کرو بڑی جماعت سے جو الگ ہوا وہ اکیلہ جہنب میں گیا اب بڑی جماعت کیا ہے بڑی جماعت پر آپ بور کیجئے ساری دنیا کا چائزہ لیجئے ساری دنیا میں آپ کو قادیانی کتنے مل جائیں گے محاذ اللہ جس نے نبوت کا توا کیا تھا کتنے قادیانی مل جائیں گے ساری دنیا کا آپ چائزہ لیجئے آپ کو کتنے شیعہ ملیں گے ساری دنیا کا آپ چائزہ لیجئے آپ کو کتنے خارجی اور راکسی ملیں گے کتنے آپ کو غیر مقلد اور وہابی جبندی ملیں گے نہیں ساری دنیا کا اگر آپ چائزہ لوگے آپ کسی سے بھی پوچھو گے وہ کہے گا کہ میں انتی ہوں میں مالکی ہوں میں شافعی ہوں میں حمبلی ہوں یہاں تک کہ سعودی عرب کا سرکاری مذہب جب آپ گوگل کے اندر اس کو سرچ ماریں گے ویکیپیڈیا کھولیں گے تو اس کا بھی سرکاری مذہب حمبلی مذہب آپ کو ملے گا اور یہ کون تھے امام آزم سنی امام احمد بن حمبل سنی امام مالک سنی امام شافعی سنی اور ساری دنیا میں آپ کو کسیر تعداد میں بڑی جماعت کس کی ملے گی انہی کے متبعین کی ملے گی انہی کے ماننے والوں کی ملے گی کیا مطلب مطلب یہ ہے تتہ یہ چلتا ہے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ سمع الحمدللہ قیامت حق کے ساتھ اہل سنت والجماعات یہ سنیوں کی جماعت کا نام ہے تجھ سے اور جنب سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند ہے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی